موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 6 جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایلپس کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں کونک شیپ جو ہے ایلپس کو ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ایلپس کا جو ہے ایک انٹرودکشن دیکھا تو اب یہاں پر ایلپس کے بارے میں ہی مزید ہم دیکھیں گے چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک گراف کی ہیلپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا میں گراف سکیچ کرتا ہوں سب سے پہلے ایک ورٹیکل لائن میں ڈراؤ کروں گا جس کو وائ ایکسس کہا جائے گا یعنی کہ ایکس وائی پلین میں ڈراؤ کر لیتا ہوں پہلے تو یہ ورٹیکل لائن اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ وائ ایکسس ہے ٹھیک ہے پوزٹیو اینڈ نگٹیو اسی طرح سے ایک میں ورٹیکل لائن بھی ڈراؤ کر لیتا ہوں جس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ایکس ایکسس ہے اور ان دونوں لائن سے مل کر ہمارے پاس ایکس وائی پلین بن جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایکس وائی پلین آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ایلپس کو سکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایلپس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایلپس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ہمارے پاس دو فکائی پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ دو فکائی ہوتے ہیں ایلپس میں ٹھیک ہے ایک کو ہم کہہ لیتے ہیں اور ایک کو ایف ڈیش کہہ لیتے ہیں تو ایف کے کارڈنیٹس ہم نے دیکھا تھا کہ پوزٹیو ہیں ای اور ای Please اس کو a e equal to c ہوتا ہے تو آپ c,0 کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے f' کے کوارڈنیٹس آپ اس کو negative کے سنس میں لیں گے negative of c اور 0 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو فوکائی ہیں اس کے علاوہ چلیں سب سے پہلے تو میں ان کو پلوٹ کرتا ہوں کہ فوکس وہ سپوس کر لیتے ہیں اس x ایکسس کے اوپر لائے کر رہے تو یہاں پر میں لے لیتا ہوں دو پوائنٹس سپوس یہ f positive ہے اور یہاں اسی طرح سے اتنا ہی distance رکھ کر ہم کہیں گے یہ f negative ہے یہاں پر یہ f negative ہے ٹھیک ہے تو f positive کے کوارڈنیٹس ہم نے جو لکھے ہیں وہ same وہی رہیں گے ٹھیک ہے جو کہ c,0 ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے f negative کے کوارڈنیٹس ہیں minus c,0 یہ دونوں فوکائی میں نے یہاں پر پلوٹ کیے اس کے بعد اگر آپ یعنی کہ جو ellipse کی equation ہوتی ہے standard equation ہم نے دیکھی تھی x square over a square minus یا plus ہم کر لیتے ہیں x square over a square plus y square over b square is equal to one یہ ہم نے standard equation دیکھی تھی ellipse کی تو اس میں آپ x کی values put کریں اور y کی values find out کرتے جائیں تو آپ کے پاس یعنی پیئر آف پوائنٹس آتے جائیں گے ٹھیک ہے اور ان کو آپ پیئر آف پوائنٹس کو جب join کریں گے تو آپ کے پاس ellipse بن جائے گا اور ellipse کی shape تقریباً جو ہے اس طرح سے آئے گی آپ کے پاس چلے ہم اس کو اس طرح سے کر کے جو ہے یہ ellipse کی shape ہوگی اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ ellipse کی shape ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس ellipse میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو intersection ہے یعنی کہ اس ellipse کا اگر ہم find out کرتے ہیں ٹھیک ہے اس line کے ساتھ یعنی کہ x axis کے ساتھ یہ x axis اس کی equation کیا ہوتی ہے y is equal to zero اس کی equation ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا اگر آپ intersection find out کرتے ہیں تو یہ کونسا intersection آتا ہے آپ کونسے points آتے ہیں ایک یہ point آپ کے پاس آجائے گا اور ایک یہ point آجائے گا یعنی کہ x axis جو ellipse کو کہاں کہاں پر intersect کر رہی ہے وہ points آپ کے پاس آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ہم نام رکھ لیتے ہیں میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں a point اور اسی طرح سے اس point کا میں نام رکھ لیتا ہوں a dash point یعنی کہ a bar ٹھیک ہے تو ان کے coordinates کے آئیں گے جب آپ اس میں y is equal to zero put کریں گے تو آپ کے پاس دو points آئیں گے ٹھیک ہے جس کے coordinates ہوں گے minus a,0 minus a,0 اور اسی طرح سے جو دوسرے کہیں گے positive a,0 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دو intersection points آتے ہیں تو ان دونوں کو جو ہے کہا جاتا ہے یہ vertices ہیں ٹھیک ہے a اور a dash کیا ہے یہ دونوں تو چلیں فوکائی ہوگے فوکائی اور vertices ہم نے دیکھا vertices vertices کون کون سے ہیں a اور a dash a کو ہم نے کہا ہے کہ اس کے coordinates minus a,0 اور a dash کے coordinates کو ہم نے کہا ہے وہ a,0 ہے ٹھیک ہے تو یہ vertices ہم نے دیکھ لئے اس کے بعد جو a, a dash سے جو line بن رہی ہے مطلب جو distance ہے a سے لے کر a dash تک کا distance جو ہے یہ distance کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں major axis ٹھیک ہے یعنی کہ major axis کیا ہوگا major axis major axis جو ہوگا وہ a,a dash distance ہوگا یعنی کہ a point سے لے کر a dash point تک کا distance جو ہے اس کو major axis بولا جاتا ہے ellipse کا اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ یہ y axis ellipse کو کہاں کہاں پر انٹرسیک کر رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ یہ دو points بنتے ہیں اس کا نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں اس کا میں کہتا ہوں یہ b' ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اس کو میں b point کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے co-ordinates مرپس کیسے آئیں گے ان دونوں points کے co-ordinates مرپس کیسے آئیں گے ان دونوں points کے co-ordinates اس طرح سے آئیں گے کہ آپ y axis کی equation کیا ہوتی ہے x is equal to zero ٹھیک ہے یہ y axis کی equation ہوتی ہے اور یہ والی تو x axis کی تھی تو y axis کا ہم نے intersection find out کرنا ہے تو ellipse کی equation جو ہے x square over a square plus y square over b square is equal to one اور x is equal to zero ان دونوں کا اگر آپ intersection find out کریں گے تو آپ کو بس b اور b' دو points آئیں گے ٹھیک ہے ایک b point آئے گا اور ایک b' point آئے گا تو تو ان دونوں کے جو آپ کو پیس co-ordinates آئیں گے zero comma b اور اسی طرح سے ان کا zero comma minus b اب میں نے یہ b اور minus b کیوں لیا کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی constant value آئے گی ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے اس کو suppose کر لیا کہ وہ b اور minus b دو constant values ہیں اسی طرح سے a اور a' کے case میں بھی میں نے جو ہے x co-ordinates کو a اور small a اور minus a جو ہے وہ consider کیا کہ suppose کیا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی constant value ہوگی a یا minus a کی جگہ تو یہاں پر ہم نے a اور a' ہمارے پر آ رہا تھا ان کے intersection فانڈ وڈ کرنے سے اب جو b اور b' کے درمیان distance ہے یہ بھی axis ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے یہ minor axis ہے minor axis minor axis کون سے ہے b اور b' کے درمیان جو distance بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو minor axis کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ b اور b' جس طرح سے a اور a' کو ہم نے کہا تھا کہ یہ vertices ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے b' اور b' کو co-vertices بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں 7 ملک بھی دیتا ہوں کہ b' جس کے co-ordinates کیا ہیں b' zero comma b zero comma minus b اور b' کے co-ordinates ہم نے zero comma b لیے تھے ٹھیک ہے یہ co-vertices بھی کہلاتے ہیں co-vertices بھی کہلاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم نے minor axis اور major axis کی بات کی a' جو ہے وہ کس کے equal آئے گا یعنی کہ اس کی length آپ calculate کریں گے تو یہ 2a کے equal آئے گی اسی طرح سے b' بھی آپ یعنی کہ length calculate کریں گے تو وہ بھی 2a کے equal آئے گی ٹھیک ہے آپ calculate کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اب جیسا ہم نے دیکھا تھا b کس کو suppose کیا تھا small b یا b square ہم نے کس کو suppose کیا تھا ہم نے b square suppose کیا تھا a square پچھلے lecture میں ہم نے suppose کیا تھا a square into one minus e square کہ equal suppose کیا تھا اور ہم نے e کو کہا تھا کہ e is less than one آپ یہاں سے اس equation سے دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو multiply کروں یعنی کہ اس bracket کو open کروں a square minus a square e square بنتا ہے ٹھیک ہے تو e جب less than one ہے یعنی کہ zero اور one کے درمیان یعنی کہ point میں کوئی نہ کوئی value ہے تو یہ بہت small value ہوگی ٹھیک ہے تو e square minus کوئی value is equal to b square آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ b point یا small b کی value جو ہے وہ small a سے کم ہے ٹھیک ہے ہم نے پیشلے lecture میں بھی یہ discuss کیا تھا کہ a is greater than b ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو a اور b ہم نے یہاں پر discuss کیا ہے وہ کیا ہے major axis اور small axis minor axis میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ a جو ہے وہ greater ہے minor axis کے a سے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ major axis کی length جو ہے وہ minor axis سے زیادہ ہے ٹھیک ہے major axis major axis is greater than minor axis ٹھیک ہے ان دونوں کی length میں یہ difference ہے آپ جو ہمناری supposition کی equation تھی اس سے ہم نے اس کو prove کیا اور focus جو ہے دو focus جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے major axis پہ لائے کر رہے ہوں گے یعنی کہ اس case میں ہمارے major axis کیا ہے x axis پہ ہے ٹھیک ہے مطلب a اور a' کے درمیان جو distance ہے اس کو major axis ہم نے کہا ہے تو major axis پہ ہی ہمارے جو ہے دونوں فقائی وہ major axis پہ ہی لائے کر رہے ہوں گے یہ بھی چلیں میں یہاں پر point بنا کر یہاں لکھتے تھا ہوں کہ فقائی of فقائی of an ellipse always lie on major axis ترمید ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پرلے discuss کیلیا کہ فقائی جو ہیں وہ major axis پہ لائے کر رہے ہوں گے minor axis پہ نہیں لائے کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ chords بھی ہم نے دیکھا تھا پیرابولا کے chords کو دیکھا تھا اب یہاں پر ہم اس کے chords کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ہم فوکال کاوڈ کو دیکھیں گے فوکال کاوڈ میں میں کیا بنیں گے فوکال کاروڈ دیکھیں یہاں سے ایک تو 씨ز جو میجر آکسیز کے پرپینڈکولر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آکھاڈ کو اور فوکس سے پاس کر رہا ہونا چاہیے مطلب کہ اس طرح سے ایک لائن جو ہے یہ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوکس سے بھی پاس کر رہی ہے ٹھیک ہے اور لساہ váڈکولر بعد ساکڈ پرام ایک ایس کچھ پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ اس کو کہا جاتا ہے یہ فوکل کارڈ ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کو لیٹس ریکٹم بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب یہ کس کس پوائنٹ پہ جو ہے انٹرسک کر رہا ہے ایلپس کو اس کا ہم یہاں پر نام رکھ لیتے ہیں اس کو میں l کہہ دیتا ہوں اور اس کو l ڈیش کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ l f ڈیش اور l یا پھر آپ اس کو l f ڈیش یہ ہمارے پاس فوکل کارڈ بن رہا ہے اور اسی طرح سے ایک اور فوکل کارڈ کیونکہ دو فوکل ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے دو لیٹس ریکٹم ہوں گے یہ اس طرح سے ورٹیکل اور دونوں پوائنٹس اب یہ پوائنٹس تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے کوارڈنیٹس اس سے ڈیفرنٹ ہوں گے دوسرے فوکل کارڈ سے یا دوسرے لیٹس ریکٹم سے تو اس کا نام ہم n اور n ڈیش رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دونوں جو ہیں لیٹس ریکٹم ہیں تو اس کو یہاں پر منشن بھی کر دیتے ہیں کہ l f ڈیش اور l یہ ہمارے پاس اور دوسرا کیا ہے n f اور n ڈیش یہ ہمارے پاس دو جو ہیں لیٹس ریکٹم ہے ٹھیک ہے دونوں پرپینڈکلر ٹو ایکسز ہیں میجر ایکسز آف تیلیپس ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ لیٹس ریکٹم ہے کیونکہ یہ ایک تو فوکل کارڈ ہے فوکس سے پاس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پرپینڈکلر ٹو دیکسز ہے اس لئے یہ لیٹس ریکٹم کلاتا ہے لیٹس ریکٹم کی ہم نے جو ہے وہ ڈیفنیشن دیکھی تھی مطلب پیرابولا کی اس میں انٹرڈکشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کے لیکچرز میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لیٹس ریکٹم کیا ہوتا ہے تو وہ سیم وہی چیز ہے لیکن یہاں پر صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ ایلپس کے دو فوکائی ہیں اس وجہ سے یہاں پر دو لیٹس ریکٹم بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو لیٹس ریکٹم بولا جائے گا کیونکہ لیٹس ریکٹم جو ہے وہ سنگل کو بولا جاتا ہے تو لیٹس ریکٹا بولا جائے گا اس کو ٹھیک ہے دو کو اچھا اس کے علاوہ اگر اس کیس میں تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے جو فوکائی ہیں وہ ایکس ایکسس کے اوپر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایسا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو فوکائی ہیں وہ وای ایکسس پر لائے کر رہے ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائنر ایکسس پر لائے کر رہا ہوں میں وای ایکسس کی بات کر رہا ہوں مطلب کہ میجر ایکسس ہمارا y-axis کے اوپر بن رہا ہو تو پھر کیا ہوگا تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا کہ سپوز یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم vertical straight کر لیتے ہیں یہ vertical line اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس آ جائے گی horizontal line اس کو بھی straight کر لیتے ہیں horizontal اب یہ ہمارے پاس جو ہے x y-axis بن گیا اب اس کے اوپر میں draw کر لیتا ہوں ellipse کو ہم اس کو ellipse کی shape میں لے آتے ہیں اس طرح سے یہ ellipse یہاں پر بنے گی بلکل اس طرح سے اس طرح سے یہ ellipse ہے ہمارے پاس اب بلکل تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے مزید center میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یعنی کہ جو ہمارے پاس origin ہے وہ center میں آ رہا ہوگا اچھا اب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ vertex ہے ایک یہ vertex ہے ایک یہ vertex ہے اور یہ vertex ہے اب کونسا جو ہے axis آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے y-axis والا ٹھیک ہے تو مطلب کہ a اور a- یہاں پر لائے کر رہے ہوں گے a اور a- یہاں پر لائے کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ b اور b- وہ یہاں پر لائے کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس case میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فوقائی پھر کدھر آئیں گے major axis کے اوپر ہم نے کہا تھے کہ always لائے کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب کہ یہاں پر فوقائی لائے کر رہوں گے major axis کے اوپر f اور f- آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس case میں پھر ہماری جو ellipse کی equation کیا بن جائے گی وہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا تو اس case میں ہماری ellipse کی جو equation ہوگی وہ ہوگی x square over b square plus y square over a square is equal to 1 ٹھیک ہے اور اس میں یہ ایک condition بھی ہے کہ a should be greater than b یہ آپ خود سے یہ approve کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے اوپر یعنی کہ اس equation کو لے کے آیا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس یعنی کہ scenario میں بھی اس equation کو prove کر سکتے ہیں اچھا اب ہم تھوڑا سا ملتب detail discuss کر لیتے ہیں جو ہمیں جو جو سیزن ہمیں یاد رکھنی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس دو پھر ellipse ellipse کی دو types بن گئی ہیں ٹھیک ہے ایک تو equations میں difference ہے کیا ہے ایک equation ہم نے دیکھی کہ x square over a square plus y square over b square ٹھیک ہے اور ایک equation ہم نے دیکھی x square over b square plus y square over a square is equal to 1 اور دونوں cases میں جو ہے a should be greater than اچھا a is equal to 1 اچھا a should be greater than a a should be greater than b ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دو equations ہیں دو different ellipse کو مطلب کے represent کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس case میں جو ہے c کس کے equal ہوگا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں c square is equal to a square minus b square ہے ٹھیک ہے اس case میں c square is equal to a square minus b square جو ہم نے یہاں پر prove بھی کیا تھا اوپر ٹھیک ہے تو فقائی پھر فقائی دونوں کے different فقائی بنیں گے یعنی دو different فقائی آئیں گے plus minus c comma zero یہ جو ہے first scenario کی جو ہم نے بات کی تھی جس major axis x axis پہ تھا ٹھیک ہے اور اس کے فقائی کے coordinates یہ بنتے ہیں اور جو second scenario ہے اس میں فقائی کے coordinates جو ہیں وہ zero comma plus minus c بنتے ہیں اس کے رہوہ directrix ہوتا element directrices directrices جو ہیں اس case میں first scenario میں x is equal to plus minus c over e square بنتا ہے اس طرح سے اس case میں second scenario میں y equal to plus minus c over e square ہی رہے گا یعنی کہ دونوں same رہیں گے بس یہ ہے کہ x equal to یہ value آئے گی اور y equal to یہ directrices کے ہمارے پاس equations آجاتی ہیں اس کے علاوہ major axis first scenario میں کون سا بنتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں major axis major axis is case y equal to zero یعنی x axis والی line بنتی ہے اور is case x equal to zero مطلب y axis والی line بنتی ہے اس کے علاوہ vertices vertices zero یہ ہمارے پاس vertices آجاتے ہیں اور اس کے zero comma plus minus a اس کے vertices ہمارے پاس آجاتے ہیں اس کے علاوہ ہم vertices کے علاوہ کس کی بات کر سکتے ہیں center دونوں scenario میں zero zero رہے گا origin رہے گا center ٹھیک ہے یہ بھی zero zero origin اور یہ بھی zero zero origin رہے گا اور co vertices کی بات کر لیتے ہیں co vertices دو small axis یا minor axis جو ہے وہ intersect کر رہا ہوتا ہے ہمارے ellipse کو ٹھیک ہے تو zero comma plus minus b اس case میں اور plus minus b comma zero second scenario میں بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو اگر یاد ہوں گی تو آپ سے solve کر لیں کوئی اس related problem آئے تو آپ solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے lecture کا time بھی complete ہوتا ہے اور ہم اس lecture کو یہاں پر end کرتے ہیں اور next lecture میں انشاءاللہ ہم جو ہے exercise start کریں ellipse related